مینڈگوں کا گروہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو گزرتے گزرتے دو مینڈگ یعنی ان کے دو بڑے پیارے دوستے گڑے میں گر گئے اب یہ گڑا بہت بڑا اور خوفناک تھا یہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا جب باقی مینڈگوں نے دیکھا گڑے کو تو ان کو یہ لگا کہ یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے لیکن یہ دونوں مینڈگ باہر نکلنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے کوشش کرتے کرتے وہ نکل نہیں پا رہے تھے اب جو مینڈگ اوپر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں نکل پا رہے تو انہوں نے اوپر سے چیخنا شروع کر دیا تم نہیں نکل سکتے تم نہیں نکل سکتے لیکن جو نیچے مینڈگ تھے دونوں وہ اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سے ایک مینڈگ رکا اس نے آواز سنی اپنے دوستوں کی وہ کہہ رہے تھے تم نہیں نکل سکتے تو وہ یہ سن کے دل ہار بیٹھا جب دل ہار بیٹھا نیچے گرا مر گیا دوسرا مینڈگ باہر آنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا وہ اوپر سے مسلسل چیخ رہے تھے تم نہیں نکل سکتے تم نہیں نکل سکتے لیکن یہ مینڈگ بھی اپنے مشن میں پکا تھا یہ عظم اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ باہر نکلتا رہا آخر کچھ وقت کے بعد وہ باہر نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا تو دوستوں نے کہا یار تم نے ہمیں نہیں سنا ہم کہہ رہے تھے تم نہیں نکل سکتے پھر تم کیسے نکلے تو اس نے کہا اوہ بھئیہ میں تو بیہ رہا ہوں میں نے تو آپ کی آواز ہی نہیں سنی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو تو دوستو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ سام ٹائمز ہم اپنی زندگی میں کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے گول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دوست ہمارے جاننے والے ہمیں دیکھ کے کہہ رہے ہوتا ہوں تو یار تم نہیں کر سکتے یہ بڑا مشکل گام ہے تم کیسے کر سکتے ہو اس وقت جو ان کی بات سنے گا ان کو کنسیڈر کرے گا وہ اس مینڈک کی طرح کنوے میں گر جائے گا اور کبھی باہر نہیں نکل سکتا لیکن جو دوزرے مینڈک کی طرح بہرہ بنے گا اپنے عظم میں پکا ڈیڈیکیشن اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھے گا وہ اپنے مقصد میں اچیو ہوگا اگر آپ کو اپنے مقصد میں آگے بڑھنا ہے اپنے مقصد کو اچیو کرنا ہے تو صرف اپنے مقصد کو دیکھو اپنے گول کو دیکھو بہرے بن جاؤ یہ مت سنو یہ مت دیکھو کہ آگے پیچھے سے لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں